ناظرین بینظیر بھٹو پاکستان کی سیاست کی ایک نمائندہ اور ایک قومی ہیرو تھی جن کی زندگی کا سفر ایک متاثر کن اور حیرت انگیز کہانی ہے ان کا جنم 21 جون 1993 کو لارکانہ سندھ میں ہوا ان کے والد زلفکار علی بھٹو نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو بدلنے کے لیے بہت کام کیا اور انہوں نے اپنی بیٹی بینظیر کو بھی عوامی تحریک میں شامل کیا بینظیر بھٹو کا سیاسی سفر 1970 میں شروع ہوا جب وہ اپنے والد کی پاکستان کی خود مختار پارٹی کی تعلیم کے دوران ایک فال رہنما بنی ان کے سیاسی کریئر کے آغازی دور میں انہوں نے عوامی مسائل اقتصادی بہران اور انصاف کے لیے لڑنے کا اعلان کیا 1977 میں زلفکار علی بھٹو کی ہلاکت کے بعد بینظیر بھٹو نے اپنے والد کی پارٹی کی قیادت سنبھال لی اور پاکستان کے سیاست میں اپنی موجودگی محسوس کروائی ان کا پہلا دور حکومت 1988 میں آیا جب وہ پہلی خاتون وزرعظم بنی اس دوران پاکستان میں اقتصادی ترقی، تعلیم اصلاحات اور عوامی بہبود کے منصوبے شروع ہوئے جو عام آدمی کے لیے بہتر زندگی کے مواقع فرہم کرنے کے لیے بنائے گئے بینظیر بھٹو کی سیاستی حیات میں چند سرفراز لمحے بھی شامل ہیں جیسے کہ ان کی دوسری حکومت 1993 میں آئی لیکن اس دوران بھی انہیں مختلف چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہوا ان کے دور حکومت میں بھی عوام کے لیے منصفانہ سکیمز اور سماجی بہبود کے پروجیکٹ شروع ہوئے جو ان کی قیادت کو عوامی پسندیدگی کا موجب بنے لیکن یہ سب کچھ بہت جلد ہی ختم ہو گیا جب بینظیر بھٹو کی ہلاکت کی قبر 27 دسمبر 2007 کو سنسنی خیز واقعے سے ملتی ہے بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں انتخابی جلسے کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اس حملے کے بعد ملک میں فوجی عملے نے قیادت سنبھال لی جس نے ملک کو سیاسی زلزلے سے گزار دیا بینظیر بھٹو کی ہلاکت نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ صفحہ چھوڑ دیا اور اس نے عوام کے دلوں میں ایک گہرے نقوش چھوڑ دیئے اس حد سے کے بعد مختلف نظریات اور شبہات پیش کی گئیں لیکن حقیقت کا پتہ کسی کو نہیں چل سکا بینظیر بھٹو کی موت نے ان کے پرامن معاشرتی اور سیاسی اقدار کو دھکیل دیا جو آج بھی اسے ایک محبوب اور مقبول سیاسی راہنما بناتی ہے